قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ فقہ وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن سورہ نور کا مطالعہ کر رہے ہیں گھریل زندگی کے بارے میں معاشرت کے حوالے سے زنا کی روک تھام کے حوالے سے حیا کی حفاظت کے اعتبار سے بہت اہم ہدایات ہمارے اس وقت زیر مطالعہ ہیں سورہ نور کی آیت نمبر تیس سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں نگاہوں کے حفاظت کا حکم آ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغض من ابصارہم ویحفظو فروجہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذالک ازکا لہم یہ ان کے لئے زیادہ پاکیزت تر بلکہ پاکیزت ترین ہے ان اللہ خبیرم بما یسنعون بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب واقف ہیں جو وہ کرتے ہیں نگاہوں کی حفاظت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر شیطان کے زہر میں بجے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے یہاں سے شیطان آغاز کرتا ہے اور شرمگاہ تک معاملہ جاتا ہے جو کہ بالآخر اگر برائی میں استعمال ہو تو بہت بڑا گناہ ہے زنا اس شرمگاہ کی حفاظت کے لئے ایک تو نکاح کا پاکیزت بندن بھی آتا کیا گیا اور اس برائی سے روکنے کے لئے آغاز کیونکہ یہاں سے ہوتا ہے تو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے فرمایا کہ یہ اذکا ہے تمہاری پاکیزت ترین ہے حدیث میں آتا ہے بندہ وہاں سے نگاہ کو روکے جان نہیں جانی چاہیے تو اللہ بندے کو ایمان کی حلاوت سویٹنس عطا فرمائے گا احلِ علم نے بیان فرمایا یہ بدنگاہی بری نگاہ یہ شہوت کے ساتھ نگاہ اٹھانا نامحرم کی طرف یہ بندے سے عبادت کے لذت کو چھین لیتا ہے اللہ تعالی میری آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائے نگاہوں کی حفاظت کے اعتبار سے گھر سے باہر بھی نکلنا ہے آپ میں ہر وقت نگاہ جھکا کر تو نہیں چلے گا مگر یہ کہ برے ارادے کے ساتھ نامحرم کو دیکھنا اور پھر برائی کے اندر اپنے باطن کو آگے لگانا تو پھر بالآخر یہ برے عمل تک یہ چیز جا سکتی ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے مشکل محسوس ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو اس کام میں انشاءاللہ ہمیں آسانی ہوگی اللہ ہمیں اس وارے میں واقعاً فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے یہ مردوں کے لئے ہوا اب عورتوں کے لئے بھی فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اور آپ فرما دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ بھی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اپنی وَيَحْفَضْنَا فُرُوْ جَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں پہلے مردوں کو ذکر پھر عورتوں کو حیاء پر جب بھی بات ہوتی تو عام طبعہ عورتوں کا تذکرہ زیادہ ہوتا اور ہونا بھی چاہیے لیکن بھائی حیاء کی حفاظت مرد کا بھی مسئلہ ہے اور نگاہوں کی حفاظت کا حکم پہلے مردوں کو دیا پھر عورتوں کا ذکر آ رہا ہے دونوں کے لئے رہنمائی کا سامان موجود ہے البتہ یہ ذرا ایک حساس نکتہ ہے مرد کا عورت کو برے ارادے سے دیکھنا یہ زیادہ خطرناک ہے اس کے مقابلے میں عورت کا مرد کو دیکھنا یہی وجہ ہے کہ چہرے کے پردے کا معاملہ ہم بعد میں بات کر لیں گے وہ پردہ چہرے کا نقاب وغیرہ وہ عورت کے لئے مرد کے لئے نہیں ہے لیکن نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم دونوں کو عطا کی گئی وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَ إِلَّا مَا وَهَرَ مِنْهَا اور وہ اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں اللہ یہ کہ جو از خود ظاہر ہو جائے اب ایک بات ذہن میں رکھئے گا سورہ نور ہے چھے ہجری میں اس کا نزول اس سے قبل مدنی سورہ سورہ احضاب آ چکی وہ پانچ ہجری میں ہے وہاں جلباب کا ذکر ہے سورہ احضاب آیت نمبر 59 بڑی چادر ایک خاتون گھر سے باہر نکلے تو زیادہ اعتمام کرنا ہوگا چادر کہیں بڑی کوٹ کہلیں عبایہ کہلیں whatever it may be زیادہ اعتمام ہوگا گھر میں ہیں تو اپنے گھر والوں کے سامنے کم احتبام کا معاملہ ہوگا محرم کے سامنے تو باہر کا معاملہ زیادہ ہوگا ایک بات دوسری بات یہ کہ باہر ایک خاتون نکلی اب اگر اس کا قد ہے تو قد تو نہیں چھپایا جا سکتا آوٹر گارمنٹ ہے ہاں وہ اتنا اٹریکٹیو نہ ہو کہ پردے والی خاتون کو بھی لوگ بچارے دیکھ رہے ہیں استغفراللہ ایسا بھی درست نہیں ہے لیکن اس کا جو آوٹر گارمنٹ ہے وہ تو نہیں چھپایا جا سکتا اسی طرح ہوا چلی وہ اپنے بھائی کے ساتھ موٹسیکل پر تھی یا کہیں کسی بس سے اتر رہی تھی یا گاڑی سے اتر رہی تھی ہوا چلی کچھ اڑ گیا چہرے پر سے یا ہوا چلی یا وہ اترنے میں پنڈلی کھل گئی یہ وہ از خود والا معاملہ اس پر کوئی معاخذے کا معاملہ نہیں ہوگا البتہ ایک ہے گھر کے باہر کا پردہ وہ سورہ احضاب میں تفصیل آئے گی ایک ہے گھر کے اندر کا پردہ اب وہ بات آگے آ رہی ہے وَلْيَدْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِن اور وہ اپنی اوڑنیوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں خمر جو ہے وہ خمار سے خمار چادر کو کہتے ہیں چادر بمانہ جس کو ہمارے دوپٹہ بھی کہا جاتا ہے لیکن وہ دوپٹہ نہیں جو پہلے لٹکا رہا وہ ختم ہو چکا ہے وہ نہیں جو بلکل باریک سا ہوتا ہے مناسب دوپٹہ بڑا جس کو آپ کہیں کہ وہ سی تھرو والا معاملہ نہ ہو وہ کفائیت کرے گا گھر میں ایک بیٹی اپنے والد کے سامنے ہے ایک ماں اپنے بیٹے کے سامنے ہے ایک بہن اپنے بھائی کے سامنے ہے ایک بھانجی اپنے مامو کے سامنے محرم ہے نا تو تب بھی ایک لحاظ ہوگا ایک شرافت کا تقادہ ہے ایک حیاء کا تقادہ ہے تو کیا ہے خمار چادر سے کام چل جائے گا سر پر ڈالنی سینے پر جس کو اردو میں کہتے تھے پہلے بکل مارنا وہ اپنے چہروں پر اپنے گریبانوں پر اڑنی ڈالے رکھیں کفائیت کر جائے گا معامول کا لباس ہے جسم چھپا ہوا ہے اور ایک چادر کفائیت کر جائے گی بڑا دپٹہ کفائیت کر جائے گا یہ گھر کے اندر بات ہو رہی ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شہروں کے سامنے اب زینت میں جو زینت ہوتی ہیں سب کو معلوم ہے آگے لسٹ آری محرم افراد کی تو اس لسٹ کا ایک مقصد ہے نا ان کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے تو باقیوں کے سامنے سمپل سی بات ہے نہیں ہو سکتی سب کے سامنے برابر ہوگا تو لسٹ اللہ تعالی نے کہہ ہو دی قرآن پاک میں بہت اہم نکتہ تو ایک لسٹ آ رہی ہے زینت اچھا البتہ زینت کا ادھار ایک شئے ہے حیاء کا معاملہ دوسری شئے ہے ایک بہن اپنے بھائی کے سامنے باہیا انداز سے موجود بیٹی باپ کے سامنے باہیا انداز سے موجود ہو زینت کے لئے چہرہ کھلا ہے ہاتھ پیر کھولے کوہرج کی بات نہیں ہے مگر حیاء برقرار رہے یہ بہت اہم نکتہ اب ایک لسٹ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِینتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ اور وہ اپنی زینت کے مقام کو ظاہر نہ کرے سوائے اپنے شوہروں پر اَوْ آبَائِهِنَّا اَوْ آبَائِبْعُولَتِهِنَّا اَوْ أَبْنَائِهِنَّا اَوْ اَبْنَائِبْعُولَتِهِنَّا اَوْ اَخْوَانِهِنَّا یا اپنے والد یا اپنے سسر یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں کسی اور خاتون سے شوہر کے بچے ہیں وہ اپنے شوہر کے بیٹوں اَوْ اَخْوَانِهِنَّا یا اپنے بھائیوں کے سامنے اَوْ بَنِي اَخْوَانِهِنَّا اَوْ بَنِي اَخْوَاتِهِنَّا یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی مسلمان عورتیں اپنی عورتیں مراک اپنی قریبی مسلمان عورتیں ہر ایک کے سامنے بھی نہیں غیروں کے سامنے بلکل نہیں یہ بھی بہت اہم نقطہ یا اپنی کنیزوں کے سامنے یا وہ خدمتگار مرد جو عورتوں سے بلکل غرض نہ رکھنے والے انتہائی بڑھاپا بخیال لہے بڑھاپے میں بھی بعض حضرات بڑے جوان ہوتے ہیں لیکن ایسے جو قرآن کہہ رہے ہیں کہ عورتوں سے کوئی غرض نہ رکھتے ہوں اظہار ہو سکتا ہے زینت کا یا وہ لڑکے جو ابھی واقف نہیں ہوئے عورتوں کے پردے کے معاملات پر مرا چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے یہ ہے ایک لسٹ جو اللہ نے دی البتہ یہ لسٹ مکمل ہوتی ہے جب ہم سور نساء کا مطالعہ کرتے ہیں سور نساء کے آیت 23 میں محرمات عبدیہ کا بیاندہ لیکن عورتوں سے نکار نہیں ہو سکتا وہ لسٹ وہاں پر تھی تو اس سے ہم سمجھیں گے اب چچا بھی آ جائے گا مامو بھی آ جائے گا تو یہ وہ لسٹ ہے جو سور نساء کی آیت 23 کو ملا کر مکمل ہوگی ان کے سامنے خاتون زینت کا ادھار کر سکتی ہے چہرہ ہے ہاتھ ہے پیر ہیں زیور وغیرہ کا اظہار وغیرہ کوئی حرج کے بات نہیں ہے آگے سنیئے وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینَتِهِمْ اور وہ اپنے پاؤں زمین پر ایسے نہ ماریں کہ جو وہ اپنی زینت کو چھپائے ہوئی ہیں وہ پہچان لی جائے اللہ اکبر یہ زینت کا ادھار یہاں تو ہو سکتا ہے نا ابھی بھار خاتون گھر سے نکلتی ہے تو اگر پیر میں کوئی زیور وغیرہ پیر رکھا ہے تو اپنا پاؤں ایسے نہ ماریں کہ جو زینت پوشیدہ ہے پازے وغیرہ وہ پہچان لی جائے آپ اندازہ کریں پوشیدہ بات کے اظہار سے بھی قرآن روک رہا ہے زینت کا تو عام طوبہ چہرہ سب سے زینت کے اظہار کا باعث ہوتا ہے تو وہ نامحرم کے سامنے اس کو بھی چھپانا چاہیے امت کے اکثر علماء کی رائے ہیں ہم بات دوسری بھی رکھ دیں گے کہ بات کی اس کے علاوہ بھی رائے ہیں مگر یہ کہ اتنی پوشیدہ زینت کے پوشیدہ رکھنے کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے تو بھائی چہرہ تو سب سے زیادہ زینت کے اظہار کا باعث ہوا کرتا ہے تو نامحرم کے سامنے کوشش کرے خاتون اس کو بھی پوشیدہ رکھے اما عائشہ کا لباس تو ایسا تھا بی بی فاطمہ تو زہرہ کا لباس تو ایسا تھا رضی اللہ تعالی عنہما اور اللہ تعالی ان پر اپنی رحمتیں نادل فرمائے یہ ہے سطر کا معاملہ سطر کا معاملہ ہوتا ہے گھر کے پردے کے مطالق یعنی سطر کے احکامات نماز کے لباس سے مطالق بھی ہیں اور خاتون کا وہ پردہ جو گھر کے اندر ہے یہ اس کا ذکر آگیا گھر کے باہر نکلے خاتون تو بھئی لسٹ ہے ان کے سامنے زینت کے ادار ہوگا تو باقیوں کے سامنے نہیں ہوگا گھر کے اندر اتنا اعتمام کرنے تو باہر زیادہ کرنا ہوگا وہ زیادہ کا ذکر سورہ اہداب میں انشاءاللہ کرنے گے آیت نمبر 53 میں بھی اور آیت نمبر 59 میں بھی آگے فرمایا وَتُوبُ إِلَ اللَّهِ جَمِعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ اور اے ایمان والو تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم دونوں تم کامیابی حاصل کرسکو میں دل سے ایک بات ارز کرتا ہوں بہت سارے اداروں میں یونیورسٹیز میں جانے کے اتفاق ہوا بہت سی جگہ یہ بات ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کی ہمارے معاشرے میں میں یونگ سرس کی بات کرو دل سے بات کرتا ہوں انہیں بغاوت نہیں ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کریں ان کے سامنے رول موڈر لکھیں بی بی فاطرہ تظہرہ کا امم عائشہ رضی اللہ عنہ کا انہیں سمجھ آئے گی میں اس معاشرے کی لڑکیوں کی بیٹ اس امت کی بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں میں سمجھ آئے گی بات ان کو انشاءاللہ تعالی اور اگر کمی ہے ہم مانتے ہیں دجالی فتنہ ہے دجالی تہذیب کے اثرات ہیں شیطانی کاموں کا غلغلہ ہے اس سارے تناظر میں ہم اپنے معاشرے کے بھائیوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو بھائیوں کو سب کو ریکریسٹ کریں گے خدا رہا ان باتوں کی طرف آئیں کوئی کمی ہے اللہ سے توبہ کرنے اللہ کی ذات بہت کریم ہے مردوں کے ذمہ داری خود بھی نگاہوں کی فائدت کریں اور ان احکامات کی تعلیم گھر کو دیں اور ہماری بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے اس امت کی بیٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شیطانی ہملوں کا شکار نہ ہو وہ رحمان کی دعوت کو لبائی کہیں اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اے ایمان والو تم سب اللہ کی حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرسکو کچھ اور معاشرتی ہدایات وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور تم نکاح کرو اپنوں میں سے بیوہ عورتوں کا اور اپنے نیک غلاموں اور اپنی نیک نیزوں کا بیوہوں کا نکاح اللہ کے رسول علیہ السلام نے پروموٹ کیا ہے ہماری دین کی تعلیم ہے یہ تو ایک تہذیب ہے دعا نا اس سے متاثر ہو کر بیوہ کے بارے میں پتہ نہیں کیسے غلط صرف تصورات قائم کر کے بیٹھے ہوئے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھیں بہت کم کوئی خاتون بغیر نکاح کے رہتی تھی اگر بیوہ ہو جاتی کوئی اس کو اپنے نکاح میں لے لیا کرتا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اکثر نکاح بیوہ عورتوں سے کیے اور اس کا جرسوا بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جو کسی بیوہ کی کفالت میں لگ جاتا ہے کسی یتین کی کفالت میں لگ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا ہوا ہے یہ تعلیم ہے اور آیامہ کا لفظ بڑا دلچسپ ہے یہ ان مردوں کے لیے بھی آتا ہے کہ جن کی بیویوں کا انتقال ہو گیا ہو تو ان کے بھی نکاح کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے اور اپنے نیک غلام اور اپنی کنیزوں کا نکاح کر دو اللہ اکبر قربان جائے اس قرآن پاک پر اس دین حق پر غلاموں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں اپنے نیک غلاموں کنیزوں کا نکاح کر دیا کرو کس قدر پیارا دین ہے غلاموں کے بارے میں اللہ اکبر پریزنرز آف وار کو تو مارا جاتا ہے یہ ان سے مشقت کے کام کرائے جاتے ہیں ادھر غلاموں کنیزوں کا نکاح کرنے کی ترغیب قرآن پاک دلارہ ہے سبحان اللہ اور اگر وہ تندست ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اور اللہ بہت وسط والا علم رکھنے والا ہے سبحان اللہ ہم نکاح کو سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل مرال ہے ہم نے مشکل اور بوجھ ہم نے بنایا دین نے بڑا آسان لکھا نکاح کا اعلان کرو چھوالوں کی تقسیم کرو ولیمی کی دعوت کرو ایک کمرے پر کفالت گزارہ ہو جائے گا اپنا نہیں کرائے پر ہو جائے گا کیا خیال ہے آپ کا بڑی عجیب بات لگ رہی ہے نا ہم نے مسئیبت منائے نا نکاح کو اور اللہ کا رسول فرماتے نکاح تو بندے کو غنی کر دیتا ہے آج تم ایک ہی نکاح نہیں ہوتا وہ دیکھنا دیکھ پا رہے لوگوں کے زندگی ہے نکل رہی ایک ہی نکاح نہیں ہو رہا اتنے بھاری بھرکہ میں خراجات ہم نے کھر ڈالے سنت بتاتی کہ نکاح تمہیں غنی کر دے گا اور ہم ایک نکاح نہیں کر پا رہے فضول یاد کے بوجھوں کی وجہ سے صاحب نے شکایت عرض کیا اللہ کے رسول بڑا غربت کا معاملہ نکاح کرو کیا غربت ختم نہیں دوسرا تیسرا اب جا کے غربت خوب ختم ہو گئی تین نکاحوں کے بعد سبحان اللہ واللہم آسیون علیم اور اللہ وسط علم رکھنے والا ہے وَلْيَسْنَعَفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَانَ حَبْتَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُمِنْ فَضْلِ اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے جہنون معاملہ ہے ایک بندہ کسی کو اپنی بیوی بنا رہا ہے تو کفالت تو کرے گا نا نانفقہ بنیادی تو اس کو دے گا کروڑوں کی لاکھوں کی بات نہیں کچھ تو اس کو دینا پڑے گا نا ذمہ داری تو پوری کرنی پڑے گی یہ بھی اگر نہیں ہے تو ابھی بچے اس کے لئے احادیث میں روزے کی ترغیب دلائے گئے لیکن اس کو بنیاد بنا کر نکاح کو ڈلے کرنا اس لئے کہ جناب اتنا بڑا میل ہونا چاہیے اتنی گاڑیاں ہونی چاہیے اتنا یہ ہونا چاہیے یہ فضل ہم نے اخراجات آئٹ کی ہیں وہ اس کی بات نہیں جینوری اگر کسی کے پاس پوسیبلیٹی نہیں ہے تو بچے اور بچنے کے لئے ایک ترغیب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے روزہ رکھنے کی بھی دلائی ہے فرمایا وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَةَ اِمَانُكُمْ فَقَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِيمُ تُمْ فِيهِمْ خَيْرًا اور ان میں کہ جو تمہارے غلام ہوں مقاتبت کرنا چاہتے ہوں مقاتبت کیا ہے غلام کہیں سے پیسے ایرنج کر کے اپنے مالک کو دے تو اس کی جان چھوٹے فَقَاتِبُوْهُمْ تو تو ان سے مقاتبت کر لو آزادی کی تحریر اور ان کو آزاد کر دو اِنْ عَلِيمُ تُمْ فِيهِمْ خَيْرًا اگر تم ان میں بہتری پاؤ یہ مراد اگر آزادی پا کر اچھی زندگی گذار دیں گے وَآتُهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ اور اس مال میں سے ان کو دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا پھر غلام کی حقوم غلام کی آزاد کرانے کے لیے تم مال خرش کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ایمن اس پر تو زکاة بھی لگ سکتی ہے سورہ توبہ آیت نمبر ساٹھ میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے وَلَا تُقْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَوَئِ اِنْ اَرَدْ لَتَحَسُنَ لِتَابَتَهُ عَرَدَ الْحَيَاتِ الدُنیا اور اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامند رہنا چاہیں محض اس لیے کہ تم دنیا کی زندگی کے سامان حاصل کر لو یہ عبداللہ بن عبی اور اس طرح کے منافقین معاذ اللہ کنیزوں کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے پیسہ کماتے تھے معاذ اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان بیچاریوں کو مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامند رہنا چاہیں تم دنیا کا مال تلاش کرنا چاہتے اور حاصل کرنا چاہتے ہو فرمایا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اِقْرَاهِهِنَّ غَفُورُ وَحِيمُ اور جو ان کو مجبور کرے گا تو اللہ ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اگر واقع دن بیچاریوں کو مجبور کر کے یہ برا کام کروائے گیا تو ان پر تو کوئی الزام نہیں مگر کسی نے بدکاری کی تو اس کو سزا دی جائے گی شرعی اور مالک نے مجبور کیا تو تعذیر کے طوبہ کچھ نہ کچھ سزا اس کو دی جائے گی یہ مسائل فقہہ نے بیان فرمائے بشرت ہے کہ مجبوراً ان سے کام کروائے گیا ہو یہ بیچاری مجبور ہو گئی ہوں وہ تو تھے جسم فروشی اور اس طرح کے معاملات کرواتے تھے مجبور کر کے مال کمانے کے لئے اللہ چھوڑ دے گا ان کو سوالی پیدا نہیں ہوتا اللہ اکبر کبیرہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتِ مُبَيِّنَاتِ اور یقیناً اے لوگوں ہم میں تمہاری طرف نازل کی ہیں وعد احکام وَمَثَلَ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا وَعِضَتَ لِلْمُتَّقِينَ اور ان لوگوں کی مثالیں جو جم سے پہلے گزر چکے ہیں اور نصیت ہے پرہیزگاروں کے لئے ان احکام میں اور پشلوں کے واقعات میں اللہ نصیت کا سامان عطا فرما رہا ہے اگلا رکو اس میں تین پیربلز تین تمثیلات اور تمثیلات اللہ ہمیں کچھ حقائق سمجھانے کے لئے عطا کرتا ہے اور اب جو آیت ہے آیت 35 یہ قرآن پاک کی بہت ہی گہری تمثیل ہے کچھ مرتبہ بیان کرنے والے کو بھی کبھی کبھی ہم جیسے لوگوں کو بھی تھوڑی بار مشکل آتی ہے مگر اللہ تعالی ہمارے مفسرین پر ہماری اساتحظہ برحمت نازل فرمائے ان کے ذریعے سے اللہ تعالی نے آسان فرمایا انشاءاللہ کلیارٹی ہوگی پھر تفاصیل کا بھی مطالعہ کیجئے گا لیکن تین تمثیلات پہلے سچے پکے مومن کے دل میں اللہ پر ایمان کی تمثیل اور پیربل کو اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے ہے تھوڑی مشکل بار اللہ سے دعا کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر تفاصیل کا مطالعہ کیجئے گا انشاءاللہ دورہ رجعہ قرآن میں تھوڑی سی تفصیل کا موقع ہوتا ہے اللہ نور السماواتی والارض اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا مثل النور ہی کمشکاتن فیہا مصبا اللہ کے نور کی مثال مراد بندے مومن کے دل میں ایسی ہے جیسے کہ ایک تاق ہو الماری sort of اس میں ایک چراغ ہو اچھا یہاں اللہ کی مثال نہیں سورہ شورہ آیت گیارہ اللہ کی مثال ممکن نہیں ہے اللہ کے نور کی مثال اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نور ایمان مراد ہے اللہ کے نور اللہ پر ایمان جو نور بندے مومن کے دل میں ہوتا ہے اس کی پیربل کیا ہے جیسے کہ ایک تاق ہو علماری کہیں اس میں ایک چراغ ہو فیہا مصبا اس میں چراغ ہو المصبا ہو فی زجاجہ وہ چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو تو ایک علماری ہے اس میں شیشے کا جھار ہے اس میں ایک چراغ ہے یہاں تک تو بات پہنچ گئی اززجاجتو کعنہا کوکبن دری یو قدم شجرت مبارکت زیتونت وہ شیشہ گویک چمکدار ستارہ ہیں وہ روشن کیا جاتا ہے مبارک درخ زیتون سے لا شرقیتی ولا غربیت نہ مشرقی طور پر جھکا ہوا ہے نہ مغربی طور پر نہ شرقی ہے نہ غربی یقادو زیتوہا یوضیعو ولو لم تمس سہنار قریب اس کا تیل روشن ہو جائے خواہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو نورن على نور نور پر نور ہے بڑی نورانی باتیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ آئیے دوبارہ سمجھیں ایک تاق ہے شیشے کی آپ ایک برے علماری سمجھ لیں اس کے اندر ایک شیشے کا جار اور اس کے اندر ایک چراغ ہے چراغ کو جلانے کے لئے کیا چاہیے تیل چاہیے اور وہ تیل کونسا ہے بھلا زیتون کا اور نہ وہ شرقی ہے نہ غربی مراد کیا ہے اس میں ایسا درخت جو باغ کے بلکل وسط میں ہو تو پورے دن سورج کی روشنی زیادہ سے زیادہ اس کو ملے گی بہترین پیداوار دے گا اور اس کو تیل کو روشن کرنے کے لئے آگ دکھانے کی ضرورت ہے تیل تو مگر آگ دکھانے کی ضرورت ہے پانچ باتیں ہو گئیں ایک علماری ہے اس کے اندر ایک شیشے کا جار ہے اس کے اندر چراغ ہے اور چراغ کے لئے تیل ہے اور تیل کو جلانے کے لئے آگ چاہیے ہے اب آئیے اس کو اپلائی کرنے بندہ مومن پر بندہ مومن کا سینہ ہے سینے میں دل ہے دل میں ہوتا ہے اللہ پر ایمان نور ایمان حقیق ایمان اچھا اس نور کے لئے فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہے اس کو نور فطرت کہلے صورت الفادحہ اللہ کا تعارف موجود ہے نور فطرت اور اس نور فطرت کو روشن کرنے کے لئے باہر سے آگ یعنی ایک اور نور چاہیے وہ ہے وحی وحی آئے بندے کی فطرت سلامت ہو نور نور کے ساتھ مل جائے تو بندہ مومن کے دل میں نور ایمان میسر آ جائے گا دوبارہ سینہ سینے میں دل دل کے اندر نور ایمان حقیق ایمان اور اس کو روشن کرنے کے لئے ایک فطرت میں نور ہے اللہ کا تعارف باہر سے وحی کا نور آئے گا دونوں مل جائیں تو یہ چراغ روشن ہو جائے گا بندے مومن کو نور مل جائے گا اور تعصب نہ ہو نا شرقی نا غربی وہ تکبر تعصب حسد یاد آیا ابو جہل علماء یہود تعصب نہ ہو تو بندے کو ایک زیکلی صحیح رہنمائی ملے گی اور نور علا نور نور پر نور مل جائے گا سچا پکا ایمان والا نور نور ایمان مل جائے گا یہد اللہ لنور ہی مین شا اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی عطا کرتا ہے ایمان کی دولت دینے والا کون ہے اللہ سبحان و تعالیٰ اس سے مانگنی چاہیے فطرت سلامت رکھیں تعصبات میں نہ پڑھیں وہی آ چکی ہے اس سے جڑتے چلے جائیں نور علا نور اللہ نور پر نور دیتا رہے گا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا رہے گا انشاءاللہ و یضرب اللہ الامثال لمناص اور اللہ لوگوں کے لئے مثال بیان فرماتا ہے اللہ کو حاجت نہیں ہے حقائق اتنے گہرے ہیں کہ اللہ نے ہمارے مشاہدات اور ابزرویشن میں سے کچھ چیزیں سامنے رکھ کر ان گہرے حقائق کو سمجھایا ہے امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی مزید تفصیل تفاصیل میں دیکھئے گا ہمارے استار ڈاکٹر سعار صاحب رحمت اللہ علیہ کے دروس بھی سنیے گا بیان القرآن کے ٹائٹلز سے مشہور ہیں اور کیو ٹی وی پر ماضی میں کئی مرتبہ وہ نشر بھی ہو چکے بہت امدگی سے وہاں بھی آپ کوئی تفصیل ملے گی انشاءاللہ واللہ بکلی شہین علیم اور اللہ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے فی بیوتن اذین اللہ ام ترفعا ویوذکرا فیہ اسموہو ان گھروں میں جن کے نسبت اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور اس میں ان میں اللہ کا نام اس کا ذکر کیا جائے یسبحو لہو فیہا بالغدو ویوالآصال رجالن ان میں صبح و شام تسبیح کرتے ہیں وہ بندے گھروں سے مراد مساجد ان کو بلند کرنے کا حکم مینار کا تصور بھی یہی ہے کہ پورے آبادی میں اللہ کا گھر نمائی ہو وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کے نام کا ذکر ہو صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں رجالن بندے اب نور ایمان والے لوگ جب ان کے دل میں ایمان ہوگا تو عمل میں ثبوت کیا آئے گا تو عمل کا تذکرہ آ رہا ہے حقیقی ایمان دل میں ہو تو عمل میں کیا نظر آئے گا اس کا تذکرہ آ رہا ہے فرمایا رجالن وہ لوگ کہ جنہیں غافل نہیں کرتی کوئی تجارت اور ناہی خرید و فروغ اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکاة ادا کرنے سے وہ اسے دردتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اُلٹ جائیں گی اور لیا جزیہم اللہ احسن ما عملو تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے عامال کی بہترین جزا دے وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے دل میں سچا پکا ایمان ہوگا بندہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا خرید و فروغ بھی کرے گا اللہ سے غافل نہیں ہوگا نماز و زگاة سے غافل نہیں ہوگا عامال کرنے کے بعد گھمند نہیں کرے گا غرور نہیں کرے گا کل کی فکر کرے گا ڈڑتا رہے گا کل کے دن سے جب آنکھیں اور دل اُلٹ جائیں گے ایسوں کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے گا اور اپنے فضل سے مزید دے گا جزا تو ہے کہ یہ کیا تو یہ ملے گا فضل اللہ کا خاص فضل اس میں سے عطا ہوگا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہمیں جہنم سے آدھات فرمائے ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی اللہ مجھو راب کو عطا فرمائے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ